وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِئِ إِنَّ الْبَاطِ لَكَانَ زَهُمْ قَامَ الحمدلللہ وَقَفَا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اخطَفَا أَمَّا بَعْد اللہمَّ أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِ سامعین اس قرعہ ارض پر ایک سو چھانوے ممالک ہیں جن میں سے ستاون تو صرف عربی پارسی نام والے ہیں ان تمام ملکوں میں دو ہی ممالک ایسے ہیں جن پر سچے مسلمان دل سے فدا ہیں ان میں سے ایک تو حجاز مقدس ہے جو تقریباً سو برسوں سے سعودی عرب کا حصہ ہے دوسری تردمین فلسطین ہیں بین الاقوامی مسائل پر جن کی نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اب سے چند سال پہلے تک تقریباً ٹھیک تھاک ہی تھا بات دو ہزار پندرہ کی ہے یاد ہوگا کہ سابق امریکی صدر براک حسین اوبامہ جب سعودی عرب کے سفر پر تھا اور شاہی محل میں شاہ سلمان سے اس کی ملاقات ہوئی تو اسی دوران مسجد سے ازان کی آواز آئی شاہ سلمان فوراً اپنی نشت چھوڑ کر اٹھے اور براک حسین اوبامہ سے کہا کہ سب سے بڑی ہستی کے دربار سے بلاوا آ چکا ہے وہیں جا رہا ہوں براک حسین اوبامہ مو دیکھتا رہ گیا اس دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا جسے تاریخ نے محفوظ کر لیا دونوں قصے العربیہ سے ماخوظ ہیں لکھنے والے کا نام محمد آسم حفیظ ہے 29 جنوری 2015 کو یہ مضمون شائع ہوا تھا آسم حفیظ لکھتے ہیں امریکی صدر اوبامہ کی استقبالیہ تقریب کے دوران این اس وقت آزان کی آواز سنائی دینے لگی جب وہ شاہ سلمان ابن عبدالعزیز اور دیگر آلہ سعودی حکام سے مل رہے تھے آزان کی آواز آتے ہی شاہ سلمان اور وہاں موجود تمام سعودی حکام نماز کے لئے روانہ ہو گئے سعودی شاہ سلمان اس قدر بے پروائی سے امریکی صدر اور ان کے وفد کو اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے کہ جیسے ان کو ذرہ برابر بھی پروہ نہ ہو کہ ان کا مہمان کون ہے ٹی وی چینل پر براہ رانس دکھائی جانے والی ویڈیو میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دوران امریکی صدر اوبامہ اہلیہ مشل اوبامہ اور چند امریکی اہلکار حیران و پریشان کھڑے کے کھڑے رہ گئے پورے ہال میں صرف اوبامہ اور امریکی اہلکار ہی موجود تھے جو سعودی میذبانوں کے آنے تک آپس میں گفتگو کرتے اور انتظار کرتے نظر آئے سوپر باور کے صدر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہونے کے لئے چلے جانا ایک منفرد واقعہ ہے اور اس سے سعودی شاہ سلمان کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو سامنے آیا ہے امریکی صدر اوبامہ ہندوستان کے دورے کے بعد سعودی عرب کے لئے شاہ سلمان ابن عبدالعزیز کو ملنے پہنچے تھے عالمی میڈیا کی جانب سے اس دورے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے اہم ترین قرار دیا جا رہا تھا اور تبصرہ نگاروں کا خیال تھا کہ نئے سعودی شاہ امریکی صدر کے ممنون نظر آئیں گے کہ انتے شاہ عبداللہ کی تازیت کرنے اور حکمرانی سماننے پر مبارک بات دینے خود اوبامہ ریاض پہنچیں گے اسی تقریب میں ایک اور صورتحال سامنے آئی جس نے صدر اوبامہ کی اہلیہ مشال کو پریشان کر دیا ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے پورا لباس پہننے کا تو احتمام کر رکھا تھا لیکن سر پر اس کارٹ نہیں لیا سعودی حکام نے اسے ملکی ثقافتی روایات کی خلاف وردی مانتے ہوئے انہیں جان بوجھ کر نظرانداز کیا اور میسیز اوبامہ کے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملائے سامین تو شاہ سلمان کے ابتدائی دور میں سعودی عرب کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کاش کے کم از کم وہی دور واپس آ جاتا مگر چند سالوں سے اس کی فضا بہت بدل چکی ہے اب وہاں معتدل اسلام کی باتیں ہونے لگی ہیں حدیثوں کو اسلام کا اصول ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے یہود و نصارہ سے دوستی بڑھا لی گئی ہے سینوہ ہال کھل گئے ہیں بے حیائیوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اسلامی تعلیمات کی دھجیاں جمگر اڑائی جانے لگی ہیں اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ شاہ سلمان کی بادشاہت برائے نام رہ گئی ہے اور اصل حاکم بن سلمان بنا بیٹھا ہے جسے نہ تو دین کی خبر ہیں نہ اسلام سے محبت اس کا مطلب صرف عیش کوشی اور ہوا پرستی سے ہے اس سلسلے میں میں نے کئی بیانات ریکارڈ کیے ہیں اور حدیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ بن سلمان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے سامین دنیا کے کسی بھی مسلم ملک میں خرابی ہو اور وہاں اسلام کے خلاف قوانین پاس کیے جاتے ہوں اس پر تکلیف تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے اور ہونی ہی چاہیے مگر سعودی عرب میں بھی یہی حرکتیں ہونے لگیں تو یہ تکلیف ہزار گناہ پڑھ جاتی ہے سعودی عرب مسلمانوں کے لیے قبل عالم ہے یہ جدھر جاتا ہے دنیا ادھر ہونے لگتی ہے حد تو یہ ہے کہ بہت مسلمان سعودی عرب کے ہر عمل کو قرآن و حدیث کی طرح دونوں ہاتھوں سے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو سعودی میں کیسے ہوتا ان کے کہنے کا حاصل صرف اتنا ہوتا ہے کہ اسلام اسی ترزمین پر نازل ہوا قرآن وہی اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف لائے صحابہ زیادہ وہی کے تھے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی وہی ہیں وہاں کوئی بھی کام خلاف شریعت نہیں ہو سکتا تو سعودی عرب کو بہت سے مسلمان اس حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اس کے ہر عمل کو اپنے لئے نمونہ بناتے ہیں کئی مسلمان ایسے بھی ہیں جو عربی زبان کے ہر جملے کو قرآن و حدیث اور شریعت کی بات سمجھتے ہیں اگر کوئی سعودیان اپنی بات کہہ رہا ہو تو ہمارے بعض اجمی سادلو مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث یا کوئی دعا پڑھ رہا ہے انہیں کیا معلوم کہ ان کی زبان ہی وہی ہے انہیں کوئی دعا مانگنی ہو تو عربی میں ہی مانگیں گے اپنے غصے کا اظہار کرنا ہو تو عربی میں ہی مسلمانوں کی اسی سادلوہی کا فائدہ دوسری قومیں اٹھا رہی ہیں اسی لئے انہوں نے سعودی عرب کو اپنا ریموٹ کنٹرول بنا لیا ہے مسلمانوں پر جب بھی کوئی مسئیبت لادنی ہو تو پہلے وہ کام سعودی سے کرائے جاتا ہے پھر دنیا کے دوسرے مسلمان اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر مسلمان اسے نہ مانے تو وہ اسلام دشمن طاقتیں صاحب کہتی ہیں کہ جب تمہارا مرکز اس قانون کو مان رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے کرونا کے دور میں سب نے دیکھا کہ حج عمرہ اور طباب وغیرہ بند کر دئیے گئے تو دوسرے ملکوں کے حکمرانوں نے کس طرح مدارس اور مساجد پر پابندیاں لگائیں اسی لئے ہمارے علماء ہر دمانے میں یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ اسلام کو سمجھنا ہو تو اصول اربعہ سے سمجھنا پڑے گا اسلام کی حقیقت جاننے کے لئے خیر القروم سے باہر کسی عام امتی یا کسی نام نہاد مسلم ملک کو آئیڈیل نہیں بنایا جا سکتا سامین حکومت کسی کی بھی ہو ہمیشہ نہیں رہتی حکومت آنے جانے والی چیز ہے یقیناً عرب کی حکومتیں بھی فطرت کے اس قانون سے مستثنہ نہیں ہیں لیکن حجاز مقدس یعنی سعودی عرب کی بات کچھ اور ہے یہاں گمراہ اور ظالم حکومتیں زیادہ دن نہیں چل سکتی کیونکہ یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار ہے آپ نے جہاں اس سے محبت کا درس دیا ہے وہیں یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ یہاں دجال نہیں آسکتا آج میں اسی سلطلے کی حدیثیں سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو عرب سے محبت پر چند حدیثیں سن لیجئے ان کے بعد دوسری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الفقران وجالسوہم فقیروں سے محبت کرو ان کے ساتھ بیٹھو وحب العرب من قلبی کا اور عرب والوں سے اپنے دل سے محبت کرو یہ حدیث علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع السغیر میں نقل کی ہے حدیث ایک دم صحیح ہے دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے عرب سے محبت کے مطالق کچھ حدیثیں زیل میں ذکر کی جاتی ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب لسلاس لئنی عربیون والقرآن عربیون والحسان اہل الجنہ عربیون رواہ التبرانی فلکبیر جل نمبر گیارہ صفہ نمبر ایک سو ارتالیس حدیث نمبر گیارہ ہزار چار سو اکتالیس ترجمہ تم عربوں سے تین وجہوں سے محبت کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں قرآن عربی ہے اہل جنت کا کلام عربی ہے قال الحیسمی فیه العلاء بن عمر الحنفی وہو مجمع على ضعفه مجمع الزوائد جل نمبر داس صفہ نمبر ایک یاون ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب قریش ایمان و بغضهم کفر و حب العرب ایمان و بغضهم کفر فمن احب العرب فقد احبنی ومن ابغذ العرب فقد ابغذنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر کی علامت ہے جس شخص نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا واللہ تعالی عالم دار الفتہ دار العلوم دیوبند سامعین علامہ ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ نے مبلغ العرب فی فخر العرب کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں ایسی حدیثیں جمع کی ہیں جو عربوں کے چنیدہ ہونے اور ان سے بغض کی ممانات کو بیان کیا گیا ہے ان ابن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عربوں کو منتخف فرمایا پھر عربوں سے قریش کو پھر قریش سے بنو حاشم کو پھر بنو حاشم میں سے مجھے منتخف کیا لہذا مجھے بہتر لوگوں میں سے منتخف کیا گیا ہے یہ حدیث امیام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اور امیام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے سکتانہ الزہابی علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر خاموشی اختیار کی ہے جو اس کے قابل اسطلال ہونے کی دلیل ہے اسی طریقے سے امیام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں علامت تبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی موجم کبیر اور عوسط میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَخَلَقَ الْخَلْقَ فَاخْتَارَ مِنَ الْخَلْقِ بَنِي آدَمَا وَاخْتَارَ مِنَ بَنِي آدَمَا الْعَرَبَى وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ مُدْرَى وَاخْتَارَ مِن مُدْرَى قُرَيشًن وَاخْتَارَ مِنْ قُرَيشٍ بَنِي حَاشِمٍ وَاخْتَارَنِي مِن بَنِي حَاشِمٍ فَأَنَا خِيَارٌ إِلَى خِيَارٍ فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَزَ الْعَرَبَ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ علامہ حیث حمیر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَفِيِ حَمَّادُ بْنِي وَاقِدٍ وَهُوَ زَعِیفٌ حمیاد بنِي وَاقِدِ اس حدیث کی سند میں آئے ہیں یہ ضعیق راوی ہیں لیکن ضعیف ہونے کے باوجود بھی محتبر ہیں وَبَقِيَتُ رِجَالِهِ وُسِّقُو اور اس حدیث کے بقیہ رجال سیقا ہے علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مبلغ العرب میں نقل کرتے ہیں حدیث سندہو لاباسبہی اس حدیث کی سند میں کوئی خرابی نہیں ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان میں سے بنو آدم کو منتخب کیا بنو آدم میں سے عرب کو عرب سے مذر کو مذر سے قریش کو قریش سے بنو حاشم کو اور مجھے بنو حاشم میں سے منتخب کیا لہذا میں اچھے لوگوں میں منتخب کیا گیا ہوں لہذا جس نے عربوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اگلی حدیث سنیے علامت تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مجمع الاوسط میں نقل کرتے ہیں النبی حريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حین خلق الخلق بعث جبرایل فقسم الناس قسمین فقسم الارب قسما وقسم الاجم قسما وكانت خیارة اللہ في العرب ثم قسم الارب قسمین فقسم الیمن قسما وقسم المذر قسما وقسم قریشا قسما وكانت خیارة اللہ في قریش ثم فرجلی من خیر ماان منہو قال الحیثمی فی مبلغ الارب سندھو حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو جبرایل علیہ السلام کو بھیج کر لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم فرما دیا ایک قسم عربوں کی اور ایک قسم عجمیوں کی بنا دی اور اللہ تعالی کا انتخاب عربوں کا تھا پھر عربوں کی دو قسمیں بنا دی ایک قسم یمنیوں کی ایک قسم مذر کی اور ان میں سے ایک قسم قریش کی بنا دی پھر اللہ تعالی کا انتخاب قریش کے سلسلے میں تھا پھر مجھے ان بہترین لوگوں میں بھیج دیا جن میں میں ہوں اس سلسلے کی یہ حدیث بھی سن لیجئے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے واصلہ ابن اسپا سے نقل کیا ہے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واصلہ ابن اسقہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا اللہ تعالی نے اولاد اسمائیل میں سے کنانا کو اور میں سے قریش کو اور میں سے بنو حاشم کو اور بنو حاشم میں سے میرا انتخاب کرمایا اس سلسلے کی آخری حدیث بھی سن لیجئے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے حضرت سلمان کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان مجھ سے بغض نہ رکھنا ورنہ دین تے ہاتھ دو بیٹھو گے میں نے ارض کیا اے اللہ کے رسول میں کیسے آپ سے بغض رکھ سکتا ہوں حالانکہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے مجھے ہدایت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا اگر تم عربوں سے بغض رکھو گے تو مجھ سے بغض رکھو گے یہ حدیث امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے امام حاکم کہتے ہیں اس حدیث کی سند اقدم ٹھیک ہے اگرچہ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں کیا ہے سامرین عرب بالخصوص حجاز مقدس سب سے خاص جگہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا میں نے آپ کو فرماتے سنا مجھے اپنی امت پر دجال کے علاوہ سے بھی خوف ہے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو آپ کی امت پر کس چیز کا خوف ہے دجال کے علاوہ تو فرمایا اس کے علاوہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اسے نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں مسیح دجال کا روب داخل نہیں ہو سکے گا اس دن مدینے میں سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو پرشتے ہوں گے اس حدیث کو ابو بکرہ نفعی بن حارث نے نقل کیا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث ایک دم آلہ درجے کی ہے اس کے علاوہ یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جو صحیح الجامعے میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یات الدجال والمدینہ فیجد الملائکت یحرسونہ فلا یدخل الدجال والتعون انشاءاللہ تعالیٰ دجال مدینے پہنچے گا تو وہاں فرشتے کو پائے گا کہ اس کی چوکی داری کر رہے ہیں لہذا دجال مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا اور تعون بھی داخل نہیں ہو سکے گا یہ حدیث صحیح الجامعے میں موجود ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور حدیث ایک دم ٹھیک ہے اس کے علاوہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الدجال مکہ تاولا المدینہ تا دجال مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے علامہ شعیب الارناوت نے اپنی کتاب تخریج المسند میں اسے نقل کیا ہے اس کے علاوہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن القبرہ میں اسے جگہ دی ہے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اسے نقل کیا ہے اس طرح کی ایک حدیث اور سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری ہیں علامہ ناصر الدین علمانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح الجامعے میں اسے نقل کر چکے ہیں اور حدیث ایک دم ٹھیک ہے امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اب میں اس سلسلے کی دوسری حدیثیں سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ تمام خبیص لوگوں کو اس طرح نکال ڈالے جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے اس حدیث کو علامہ شعیب الارناوت نے نقل کیا ہے تخریج و صحیح ابن حبان میں اور حدیث ایک دم ٹھیک ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے منقول ہے کہ ایک دہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے ارادے سے آیا وہ مسلمان ہوا اسے مدینے میں واق نامی ایک بیماری نے پکڑ لیا دہاتی نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے وہ اپنے میل کچیل کو نکال دیتا ہے یہ حدیث ایک دم صحیح ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے سامین اس سلسلے کی بہت سی حدیثیں ہیں میں نے چند حدیثوں پر اختفاء کیا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ بن سلمان کی یہ بددیماغیاں زیادہ دن نہیں چلیں گی اس کا جاہو جلال اور جبر و قہر بہت دیر تک باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ اس تاریخ دور کا جلد ہی خاتمہ ہوگا اور اسلام کا سورج ایک بار پھر پوری آب و تاب سے جزیرت العرب میں جرمگائے گا دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشہ مالی کو کبے گنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستہ خالی گل برانداز ہے خون شہدہ کی لالی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انہا بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين